اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی اسماعیل علیہ السلام کے شکل میں اور پھر ایک آزمائش ہوئی اس میں وہ کامیاب اترے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ رب العالمین نے صرف اسماعیل علیہ السلام کو نہیں عطا فرمایا بلکہ اس کے بعد ایک اور بیٹا ان کو عطا فرمایا اس کا ذکر بھی قرآن میں سورہ حود آیت بہتر تیتر میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر ہے بہت بڑی بشارت ہے ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی اور اللہ رب العالمین نے بشارت دی بے اسحاق کہ تمہارے یہاں اسحاق پیدا ہوں گے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل بیوی تھی پہلی بیوی اسماعیل علیہ السلام تو دوسرے بیوی سے تھے حجرہ سے لیکن یہ سارا جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی تو ان کے بطن سے اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی گئے اور صرف اسی بھی بس نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسحاق پیدا ہوں گے اس کے بعد اسحاق علیہ السلام بڑے ہوں گے ان کے شادی ہوگی پھر یعقوب پیدا ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا کیا میں بچہ جن سکتی ہوں جبکہ میں بڑی ہو چکی ہوں اور میرے یہ شہر بھی بڑی ہو چکے ہیں یہ تو بہت عجیب چیز ہے بس زندگی کا آخری مرحلہ ہے اور اس آخری مرحلے میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمیں کیسے دکھا رہا ہے بشارت دے رہا ہے کہ اسحاق پیدا ہوں گے اور اسحاق کے بعد یعقوب پیدا ہوں گے قَالُوا اَحْتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کی حکم پہ تعجب کرتی ہو رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اللہ کی رحمتیں برکتیں تم پر نازم ہو اے گھر والو انبیاء کی گھر والو انہو حمید مجید اللہ تعالیٰ حمد وعلا اور بزرگ حسدی ہے تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اسمائیل کے شکل میں ایک نعمت دی اور پھر اسحاق علیہ السلام کے شکل میں ایک نعمت دی اور اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہوئے اسمائیل علیہ السلام بھی نبی ہوئے بلکہ اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یعقوب آئیں گے اور وہ بھی نبی ہوں گے یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی آگے بڑھتے ہیں ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر توحید اور اللہ پر ایمان کتنا مضبوط تھا کہ وہ اپنے ایمان کی اور مضبوطی چاہتے تھے یعنی شوق اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر یقین ایمان کا شوق اتنا تھا کہ اس شوق میں اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی اور مضبوطی چاہیے اب اس کا کیا طریقہ تھا دیکھیں سورہ بقرہ سورہ دو آیت دو سو ساٹھ اللہ نے یہاں پہ ایک بات نکل کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا مطالبہ کیا جو کچھ مطالبہ کیا اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب مجھے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے اللہ نے کہا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے تمہیں یقین نہیں ہے کہا کیوں نہیں مجھے یقین ہے لیکن میں اپنے قلب اپنے دل کے لئے اتمنان چاہتا ہوں اس کی تشریح کی ہے مفسرین نے تاکہ میرا یقین اور بڑھ جائے تو یقین تو ہے اللہ پر ایمان تو ہے لیکن اس سے مضبوط ایمان چاہیے میں اپنے ایمان کو اور مضبوط بنانا چاہتا ہوں اپنی یقین کو اور بڑھانا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے کہ کیسے تم مردوں پر زندہ کرتا ہے قَالَ فَقُدْ أَرْبَعْتَ مِنَ الطَّيْرِ فَسُرْحُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْعَ کہا ٹھیک ہے چار پرندے لے لیجئے اور ان کو زبے کر لیجئے اور ان کی بوٹیاں الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیجئے ثُمَّدْ هُنَّ يَأْتِينَكَ سَایَا پھر انہیں بلائیے آپ کی طرف دوڑ کے آئیں گی وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِمٌ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ عزیز اور حکمت والا ہے اللہ غالب اور حکمت والا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دی کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک منظر ان کو دکھایا تھا جس سے ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کتنی طلب تھی اللہ پر ایمان اور ایمان کی مضبوطی کی آگے پڑتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے زندگی بھر توحید کی دعوت دی توحید پر قائم رہے لوگوں کو سمجھاتے رہے اپنے زندگی کے آخر میں انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ خانے کعبہ کی تعمیر ہے خانے کعبہ جو توحید کا مرکز ہے توحید کا سنٹر ہے سب سے بڑی مزد ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ توحید کے گنگاتے رہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا سورہ بقرہ ایک سو پچیس ایک سو چھبیس آیت میں دیکھیں اللہ فرماتا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو تواف کرنے والوں کے لئے اور اس میں ٹھیننے والوں کے لئے رکو کرنے والوں کے لئے سجدہ کرنے والوں کے لئے اور سورہ بقرہ آیت ایک سو ستائیس ایک سو تیس میں دیکھیں تو اللہ کہتا اذ یرفع ابراہیم القواعدہ من البیت و اسماعیل کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں مل کر خانے کعبہ کی بنیاد ڈال لے تھے اس کی تفصیل حدیث میں ہے صحیح وخاری وغیرہ کی روایت میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے گھر بنانا ہے تو دونوں مل کے باپ بیٹے گھر بنا رہے تھے اور دعا کرتے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علی کہ اللہ ہماری طرف سے یہ قبول فرما تو سننے والا جاننے والا ہے آپ بتائیں کہ یہ باپ بیٹے یہ موحدین کی جماعت اور جنہوں نے زندگی بھر توحید کی دعوت دی توحید پر قائم رہے اور اللہ کا گھر بنا رہے ہیں عبادت گاہ بنا رہے ہیں مذہب بنا رہے ہیں ساتھ میں دعا بھی کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری طرف سے قبول فرما تو کسی بھی شخص کو اپنی عبادت پر گھمڑ نہیں کرنا چاہے خورو نہیں کرنا چاہے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہر آدمائش میں کامیاب رہے اتنے بڑے موحد تھے لیکن گھمڑ نہیں ہے تقبر نہیں ہے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نیک عمل قبول فرما ربنا وجعلنا مسلمہین لک ومن ذریتنا امتم مسلمتا لک اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فرمابردار بنا اور ہماری جو ذریت ہو اسے بھی اپنا فرمابردار بنا اور آگے دیکھیں آیت نمبر 35 میں یہ بھی دعا کی گئی کہ اس قوم میں ایک رسول بھیجنا نبی بھی بھیجنا جو ان کو سمجھائے سکھائے کہا ربنا وعب اسفیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الكتاب والحکمہ کہ اے رب اس قوم میں انہی میں سے رسول بھیجنا جو تیری آیتوں کی تلاوت کریں انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور آگے ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو عصوہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو دین اور جو ان کا طریقہ ہے اس سے وہی اعراض کرے گا جو پاگل ہوگا جس کے پاس عقل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کہتا کہ ہم نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور آخرت میں بھی وہ صالح اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے خان کعبہ کی تعمیر کے سسلے میں ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح زندگی بھر عبادت کیا اللہ تعالیٰ کی توحید کے طرح بلایا آخر میں توحید کا ایک سنٹر توحید کا ایک مرکز بھی قائم کیا ابراہیم علیہ السلام نے جو آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کچھ اور چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ آگے ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کچھ احادیث بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی اسلام نے اپنی بعض حدیث میں ان کا کیسے تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوئے ابراہیمی اسوئے انبیاء پر چلنے کی تفقیق اتفرمائے آمینی رب العالمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے